موسیقی کی طرح اپنے بچوں کے دلوں میں اور باقی لوگوں کے دلوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں ان کی باتیں ان کی حدیث سنت سنائیں بتائیں قرآن پاک بے ماں ترجمہ پڑھیں پانچ ٹائم نماز پڑھیں تحارت کی حالت میں رہیں یقین مانے ہمارے آدھے مسئلے یہ جادو جنات اسی کام پر حل ہو جائیں گے اگر ہم پاکیزہ رہیں گے سنت کو فالو کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے مکمل طور پر تو انشاءاللہ یہ جادو جنات اسیب ہمارے نصدیق نہیں آسکتا ہر کسی کے لیے اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں والدین کی خدمت کریں ان سے بہت محبت کریں یہ اللہ نے اپنا روح بھیجا ہے ہمارے اپنے دنیا میں انہی سے ہم رزق کما بھی سکتے ہیں ان کی خدمت کر کے اور ان کو ان کی نافرمانی کر کر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں ظلیل ہو سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی آج کی خوفناک کہانی بہت زیادہ خوفناک اور بہانک ہے یہ خوفناک کہانی میرے جس بھائی نے شیئر کی ہے وہ اپنا نیم آن ایر نہیں کرنا چاہتے اس ٹائم ان کی جو حالت ہے وہ ایک قبرستان کے باہر پھولوں کی ان کی ایک ٹھیلہ ٹائپ وہ لگاتے ہیں اور ادھر پھول پیچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چالیس پچاس سال پہلے ہمارے حالات اس طرح تھے کہ ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کسی کی کالی نظر لگی اور میرے دادا ابو جو تھے تب وہ حجات تھے اور ان کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہمارے گھر میں جنات جادو کوئی نہیں مانتا سب یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹ ہے یہ وہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا تھا آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہونے لگا ہمارے آہ ہر مہینے تین لنگر کی دیگے بنتی تھی ہم لوگ غریب لوگوں کو کھلایا کرتے تھے اس کے عوض اللہ ہمیں دیا کرتا تھا اس کا مطلب لالچ نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کس کو یہ چیز پوری لگی نا گوار لگی اور اس نے میرے دادا ابو پر جادو کروایا دادا ابو کی ڈیتھ ہو گئی ان کی ڈیتھ بھی اس طریقے سے ہوئے کہ ان کو کچھ چیز ڈڑاتی تھی بہت زیادہ بے شک زنگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان مفت میں اپنے ذمہ یہ گناہ لے لیتا ہے انسان کا موت کا وقت آیا ہوتا ہے لیکن جس کو اللہ بدبختی کے لیے چن لیتا ہے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو کہ آنکھوں دیکھی نشانی ہیں قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رائے ہدایت ہیں ہمارے لیے ان کو دیکھ کر بھی جو لوگ ہدایت نہیں پکڑتے تو پھر ان کو اللہ عذاب کے لیے چن لیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام ہوا دادہ ابو کو کوئی چیز ٹراتی تھی وہ واضح طور پر یہ کہہ چکے تھے کہ مجھ پہ کوئی شدید کالا جادو کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا اندر اندر سے پھٹ رہا ہے اور آستہ آستہ کر کے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا دادہ ابو کی ڈیتھ سے پہلے انہوں نے ایک چیز کہی اور وہ یہ تھی کہ ڈیتھ سے دو تین دن پہلے بلکہ وہ کہتے ہیں پانی میں ڈوب چکی ہے ایک رات ڈیتھ سے ایک رات پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے بچاؤ میری چار پائی پانی کے اندر ڈوب گئی ہے میں گوتے لے رہا ہوں مجھے سانس نہیں آ رہا ہم لوگ اٹھ کے گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ کیا ہوئے آپ اتمنان رکھیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا نیکسٹ سبا سات بچے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی خیر تب سے میں تب پڑھتا تھا اور اس طرح میری ایڈیوکیشن جو میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی تھی کہ میں ماشاءاللہ بہت بڑا افیسر بن سکتا تھا میرا وقت گزر ہمارا وقت گزر رہا تھا میرے ابو کے دو بھائی تھے ایک میرے ابو اور ایک میرے تایا ابو وہ سب لوگ تھے اور دادا کی ڈیتھ ہو گی دادیاں ماں رہ گئی وہ بھی ان کے غم میں دو تین سال کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے کاروبار بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا اپتہ یہ چلا کہ میرے جو تایا ابو تھے وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کو سمجھو تم لوگوں کی اوپر کوئی چیز ہے کوئی چیز تم لوگوں کے پیچھے پڑی ہے اور وہ تم لوگوں کو نقصان دے دے گی تم لوگ اپنا کوئی علاج کرواؤ تایا ابو نے آ کر گھر سب کو یہ بات بتائی لیکن کوئی بھی اس طرف نہیں گیا گھر ہمارا ویران ہوتا جا رہا تھا کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں تایا ابو کی ڈیتھ ہوگی پھر بھائی کہتے ہیں کہ ان کے ابو کی ڈیتھ ہوگی اتنی پڑھائی پڑی ڈگری حاصل کی لیکن کوئی نوکری نہیں راستے بند کچھ بھی نہیں حالات اس طرح تنگ کر دیئے گئے کہ ہم لوگ کھانے پینے سے آواز آر ہو گئے یہاں تک ایک دن میں سو رہا تھا اور مجھے ایسے لگا کہ میرے گلے کے اندر کچھ کانٹے دار چیز باہر نکل رہی ہے چوب رہی ہے میرے گلے میں صحیح صحیح میری آنکھ کھلی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے وامٹنگ کی اور میرے گلے کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کا پودا جس کے سارے کانٹے ہوتے ہیں کیکٹس ہوتا آئے تھے انکھ وہ کہتے ہیں کہ وہ نکلا میرے گلے کے اندر سے اتنا کڑوا اتنا کڑوا کہ میں بتا نہیں سکتا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھائی کہتے ہیں کہ ان کا جگر کا پرابلم بنا وہ ٹھیک ہوا تو کبھی کیڈمیک پرابلم کبھی کیا اس طرح کے عجیب و غریب معاملات گھر کے اندر ایک مخلوق نظر آتی تھی چھوٹے قد کی بلکل اس کا قد پانچ سال کے بچے جتنا ہو وہ ہوا کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر یہ چیز تب واضح ہوگی جب تایا ابو کی بھی ڈیتھ ہوگی وہ کہتے ہیں ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہوگی اور ان کی ڈیتھ کے بعد یہ چیز واضح ہونے لگی اور اس حد تک واضح ہونے لگی کہ وہ اب تنگ کرتی تھی بچے سوئے ہوتے تھے ان کی اوپر ان کی گرتن دبانے لگتی تھی وہ چیہیں مارتے اٹھتے تھے حد سے زیادہ کالے جادو کا گھراؤ اوپر ہو گیا مجھے پھر میری بیگم نے کہا کہ آپ جائیں کسی اللہ والے کے پاس پتہ کریں آخر معاملہ کیا ہے بڑے تو اب چلے گئے ہیں جو اس چیز پر یقین نہیں کرتے تھے لیکن ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے ہمارے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے بھائی کہتے ہیں میں پھر ایک اللہ والے کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جادو چالیس پچاس سال پرانا ہو چکا ہے تمہیں اسے توڑنے میں کئی لاکھوں لگانے پڑیں گے بہتر ہے کہ تم قرآن پاک پڑھو اور چاروں کل پڑھو آیتر کرسی پڑھو دن میں دس دفعہ اور چاروں کل کا حصار اپنے گھر کی اوپر کرو اور ایک کام یہ کرو کہ اللہ پاک اور حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اپنے گھر کی دہلیس کی اوپر لگاؤ اور اگر تم اس چھت پر نہیں جاتے جس چھت کی نیچے وہ گیرلی بنی ہے تو لگانے کی اجازت ہے اگر تم اوپر چھت پر جاتے ہو تو نہیں لگا سکتے کہتے ہیں کہ ہم چھت پر نہیں جاتے تھے اور بچوں کو سختی سے منع کر دیا چھت پر نہیں جانا اور گھر میں ہم نے وہ لگایا اس کے لگانے کے بعد میں اس جادو کو نہیں توڑوا سکتا تھا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں کچھ کھا پی سکتا میں مشکل سے بچوں کا گزارا کرتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق جب ہم نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک لگایا چاروں کل پڑے انہیں کہا کہ اگر آپ خود صورت بکرا کی تلاوت کریں تو بہت ہی بہتر ہے تو آپ کسی چیز پر آن بھی کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں پھر ایسی کیا خود بھی پڑھتا تھا جب نہیں پڑھ سکتا تو اس کو آن کر کے موبائل پر رکھ دیتا تھا آہستہ آہستہ گھر سے وہ چیز نکلنے لگی کالا دھوان بن جاتی تھی کبھی بچوں کے سامنے آتا تھا خوفناک ہسی ہستا تھا اور بچے بھی ہوش ہو جاتے تھے ایون کہ میرے چھوٹے بیٹا وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گندے کے اوپر سارا دن کوئی چیز بیٹھی ہوتی ہے جیسے آئیتر کرسی پڑھتا ہوں تو وہ چیز ایسے نیچے گرتی ہے ہسی کی خوفناک بچے کی آوازیں ساری رات وہ ایسے سہن میں گھومتا تھا چیزیں توڑتا تھا نقصان کرتا تھا کبھی گھر کی کوئی چیز خراب ایک چیز ٹھیک کروا کر ہٹتے تھے دوسری خراب ایک ٹھیک کرتے تھے دوسری خراب کام ہی یہی تھا آہستہ آہستہ عن بزرگوں کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ عمل کیا روز ست کا دینا شروع کیا اپنے مال میں سے اب میرا یہ حال ہے کہ جو میری پھولوں کی وہ جو ٹھیلہ میں نے کبرستان کے باہر لگایا ہے اس پہ مجھے کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی ہے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بٹھایا ہے اور وہ بھی وہی پھولوں کا ٹھیلہ لگاتا ہے حالات خراب تو ہیں لیکن اب کھانے پینے کے قابل ہو چکے ہیں آہستہ آہستہ اللہ پاک کرے گا تو اس قابل ہو جاؤں گا کہ اس پھولوں کی جو ٹھیلہ ہے اس کو ختم کر کے میں کسی جگہ پر کوئی کام شروع کروں گا حالات سازکار بنتے جا رہے ہیں لیکن وہ پہلے والی جو خوشی ہیں اور رزق تھا اللہ کے ہاں وہ ختم ہو چکا لیکن اس کے باوجود میں الحمدللہ کرتا ہوں اور میرے بھائی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدارہ اپنی زبانیں بلکل بند کر لیں کسی کے آگے مت چلائیں کسی کو اپنی کامشابی مت بتائیں کہ ان کو پتہ لگ سکے کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے ہم نہیں جانتے کون حاصل ہے بے شکم اللہ کی راہ میں خاموشی سے صدقہ خیرات کریں ہاندان میں دیں جو حق دار ہیں لیکن کیا پتہ کوئی حق دار ہی اٹھ کر ہمارے حق کو خراب کر دیں لیکن پھر بھی دیں ہم کو پتہ نہ لگنے دیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ بندہ ہم سے جڑ جاتا ہے وہ ہمارے حسد میں آ جاتا ہے اور ہم پر کالا علم کروا دیتا ہے خیر اللہ ایسے حاستین سے بچائیں اللہ کی راہ میں دیں خاموشی سے دیں بھی نہ بتائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر خاندان میں بھی کسی کو کچھ دینا ہے تو بتا کر دینا آپ ان کے دروازے پر رکھ کر دستک دے دیں اور خود دور کھڑے ہو جائیں اور وہ لے کر اندر چلا جائیں آپ کے بارے پتہ ہی نہ لگے ہمارا مقصد تو اللہ کے ہاں نہیں کی کرنا ہے انسانوں کے ہاں نہیں یہ کہانی تھی اور بٹھتے ہیں آج کی ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی مقدس نے شیئر کیا ہے مقدس کہتی ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گی اور کہانی اس طرح ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک کالی بھوتنی رہتی ہے کالی سیاہ بھوتنی اس کے پاس وہ کہتی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی ایک ڈال ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں پرانی اب تو بھائی بڑے ہو گئے ہیں شادی ہو گئی ان کے بھی بچے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈال اس کے پاس ہوتی ہے کالی بھوتنی اس قدر تنگ کرتی ہے کوئی انہوں بندہ اگر ہمارے گھر آئے تو وہ مارنے لگتی ہے اس شخص کو یہاں تک کہ ہمارے گھر لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ مخلوق کسی کو رہنے نہیں دیتی ہوئی ایک ہلتی یہ تھی کہ میری جو وہ کہتی ہے کہ ہماری جو بڑی تھی نا میرے ہسپنٹ کا میری سے رشتہ ہوا جب اور اس رشتے کے دوران جو میری نانی امہ تھی وہ انہی کی پسند کا میرا رشتہ ہوا اور انہوں نے یہ سارا میرا رشتہ وغیرہ کروایا یہ گھر کی جو کہانی ہے یہ میری امی کے گھر کی کہانی ہے نانو استخارے کرتی تھیں اور سارے ان کی بات مانتے تھے اور انہوں نے کہا یہ رشتہ بڑا اچھا ہے اور مجھے جو استخارے نظر آتے ہیں ہمارے ہمارے گھر میں کوئی مخلوق ہے یعنی امی کے گھر میں اور اس مخلوق کو دور کرنے کے لیے ہمیں مٹھائی کھلانی ہوگی ہم نے ان کے لیے مٹھائی رکھنے شروع کر دی واقعی مٹھائی رکھی تو بہت رزق آیا اتنا کہ سمحالیں نہیں سملتا تھا یہاں تک کہ ہر چیز ڈبل ٹرپل ہو جاتی تھی ہمارے گھر کے سٹور میں جنات رہتے تھے مٹھائی رکھتے تھے تقریباً دو تین منٹ بھی نہیں گزرتے تھے مٹھائی خالی پلیٹ خالی ہو جاتی تھی دن میں دو دفعہ نانو نے یہ بات کروانے شروع کر دی سب بہن بھائیوں کی شادییں ہو گئیں ہر میں خوشحالی آگئی اور اب جب ہماری شادیوں ہو گئیں نانو کی تو ڈیتھ ہو گی تھی اس کے بعد جو امی تھی وہ یہ کام کر نہیں سکتی تھی ان سے یہ کام نہیں ہوا اور وہ کالی بھوتنی پھر ہمارے اوپر قابض ہو گئی وہ ایک بھوتنی تھی جو کہ پہلے ایک دوست بن کے رہی اور جب ان کو مٹھائی نہ دی تو وہ ہمارے پہ سخت نراز ہو گئی اس کے ہاتھ میں بھائی کی ایک ڈال تھی اور جب اس ڈال کو ایسے پکڑ کے مروٹتی تھی اس کو جنجوڑتی تھی تو بھائی کی حالت خراب ہونے لگتی تھی ہم نے مڑی مٹھائی رکھی اس کے بعد بھی لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر دیتی تھی کرتی نہیں تھی وہ اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتی تھی اور یہاں تک کہ وہ نظر آنے لگتی تھی ہمارے گھر کے سٹور کے اندر جب بھی کوئی دروازہ کھولتا تھا ایک خوفناک کالا عکس نظرات تھا اتنا بہانک اتنا بہانک کہ اسے دیکھ کر کوئی بندہ تین دن سو نہیں سکتا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ ہم پاغل ہو جائیں گے وہ چکا چکا ہمیں نظر آتی تھی یہاں تک کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میری امی نے ان کے لیے دوبارہ مٹھائی رکھی بھائی کی طبیت بہت خراب ہو جاتی تھی امی سٹور میں جا کر مٹھائی رکھا ہی اور تھوڑی دیر کے بعد کسی نے سٹور سے اس مٹھائی کو اٹھا کر باہر پھینکا اندر جگہ جگہ مٹھائی مٹھائی ہے حیران ہو گئے کہ یہ کیا امی نے سمجھا کہ شاید یہ راضی ہو گئے ہیں اور جب ہم مٹھائی اٹھانے لگے تو مٹھائی اٹھائی تو وہ نیچے سے کیڑوں کی بھری ہوئی تھی اتنے خوفناک گندے بدبودار کیڑے اس مٹھائی کے اندر سے سمیل شروع ہو گئی اب کسی نے کہا کہ بھوتنی گئے اس گھر میں تو بسیرہ ہو چکے آپ اس گھر کو چھوڑ دیں بچوں کو بیمار کر دے گی بچے جو ایک بھائی میرا تھا چھوٹا وہ رہ گیا تھا اور باقی ہم سب لوگ باہر ہوتے تھے وہ کتی ہیں کہ امی کی حالت بھی دن بہ دن خراب ہونے لگی ابو بھی بیمار رہنے لگی ابو تو اس چیزوں سے منع کرتے تھے لیکن نانی اممہ ان چیزوں میں بہت زیادہ انوال تھی مٹھائی رکھنا کبھی اوپر کبھی نیچے ہاں گو کے رسک آیا ابو بھی خاموش ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے نقصان دینا شروع کر دیا ایک دن میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میرے چہرے کے اوپر کال سیا خوفناک بال اور میں اس کو دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مخلوق میری اوپر ایسے جھکی ہوئی ہے ایسے لگتا تھا کہ میری آنکھوں میں وہ اپنی اپنی فنگرز مارے گی اور میری آنکھیں پھٹ جائیں گی بہت خوفناک منظر تھا میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ایتل کرسی پڑی امی کے پاس بھاگتا ہوا گیا اور کہا کہ میں تو اب اس کمرے میں اکینا نہیں سوں گا بدقسمتی سے سٹور والا کمرہ تھا ابھی میرے بھائی کا اسی کمرے میں وہ رکھتی تھی کسی عامل نے کہا تھا کہ کمرہ بند کر دیا گیا وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکے گی دوبارہ ان کو مٹھائی ڈالنے کی غلطی نہ کرنا اور یہ غلطی آپ کو بڑی بھاری پڑ سکتی ہے اگر ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع کر دو گئے تو یہ سلسلہ بند کرنے پر تمہیں وہ زیادہ عذیت دیں گے دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی اللہ کے ہاں دعا مانگیں ان عامل نے کہا کہ آپ اگر جنات کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں جو ہڈی ہوتی ہے گوشت میں اس کو مو نہ لگایا کریں اس کو مو لگانے سے ان کو غصہ آتا ہے وہ پھر اسے کھا نہیں سکتے اللہ کی طرف سے یہ ان کی خوراک ہے اور آپ لوگ جب ان کو یہ چیز دیں تو کھانے لگیں کوئی بھی میٹ کھانے لگیں تو اس کو ہڈی کو مو نہ لگائیں ہڈی کو ایک سائٹ پہ کر دیں کیونکہ وہ ان کی خوراک ہے اور جب آپ چھو لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے چھوئی ہوئی چیز یوز چیز ہو جاتی ہے انہ نے کہا کہ اب اس سلسلے کو تو تم بند کر چکی ہو دوبارہ مت شروع کرو اس کو ادھر ہی ختم کرو اور اس کے ہاتھ پر جو خوفناک گڑیا ہے اس کو لینے کی کوشش نہ کرنا اپنے بچے کے گلے میں ایک اللہ کی حکم سے حفاظتی کلام ڈالو اور انشاءاللہ تمہارا بیٹا بلکل ٹھیک ہو جائے گا حفاظتی کلام میں وہ کہتی ہیں چاروں کل آیت القرصی صورت بکرا لکھی ہوئی تھی اس کو مایکرو سائز میں سارا کچھ تھا وہ ایک پورا نقصہ تھا قرآن پاک کا بھائی کے گلے میں ڈالا سب نے گلے میں ڈالا وہ جو بھوٹنی تھی کسی کو آنے نہیں دیتی تھی سٹور کی اوپر بھی لگا دی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ سٹور کے اندر سے باہر نہیں نکل سکے گی ہمارے گھر میں وہ کہتی ہیں کہ میری شادی جب ہوئی اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے کزن آئے ہوئے تھا باہر سے تو میری کزن کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ کے نیچے ہے عجیب و غریب الچھن بیڈ کو کوئی ہلا رہا ہے سونے نہیں دے رہا اور جب نیچے سے دیکھا تو وہ خوفناک شکل کی بھوٹنی مسکر آ رہی تھی اور اسی ٹائم اس نے پورے بیڈ کو الٹ دیا اور وہ میرا جو کزن ہے وہ سر کے بھار فرش پہ گرا اور اس کو چوٹ آئی اس کا سر پھٹ گیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے تھے وہ تنگ کرتی تھی سامنے آتی تھی رات کے ڈائم چھت پہ جاتے تو تو اچانک سامنے آتی تھی خوفناک اتنی تھی کہ اس کو کوئی دیکھ لے تو وہ پتہ نہیں اس کا حال ہی کیا ہو اینیوہ پھر اسے جان چھوٹی وہ مسئیبت تھی اور اس کو سٹور میں قید کر دیا گیا سٹور کا سمان بھی نکالنے کی ہمیں اجازت نہیں دودھر چیئرز پڑھی تھی کچھ اور وہ بھی نہیں نکال سکے اور پھر اس سٹور کو ہم نے بند کر دیا یہ کہانی تھی مقدس کی جو کہنا نے میں ساتھ اسلام آباد سے شیئر کی کالی بھوتنی کا سایہ ان کے گھر پہ تھا اور مٹھائی دینے سے ان کو کیا نقصانات ہوئے تو زیادہ سے زیادہ سٹوریز کو شیئر بھی کیا کریں کوئی ایسی غلطی نہ کر سکے جتنا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا بھلا ہونا چاہیے تو سٹوریز کو بتایا کریں یہ آپ کے لیے ایک جانکاری ہے آپ کو مسئیبت سے بچانے کے لیے ایک جانکاری ہے اس کو سمجھیں اور اپنے اوپر ضرور اس کو فرض کریں اور دوسرے تک بھی پہنچائیں آخر میں ایک اور شورٹ سا واقعہ ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ مراد نے شیئر کیا ہے کوٹ مومن سے مراد کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ بڑی گلتییں کر جاتے ہیں اور ان کا نقصان ہم لوگ رکھتے ہیں اسی طرح میرے بڑے بزرگ تھے میرے دادا تھے اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ جس رخت کے نیچے بیٹھتے تھے وہاں پر وہ ہم کلام ہونے لگ گئے تھے اس مخلوق کے ساتھ جب ہم کلام ہوا ہے تو وہ مخلوق ان کے سامنے آگئی اور انہوں نے ان سے گندم کا تقاضی کیا تو دادا ابو کے پاس الحمدللہ انتہار سے زیادہ گندم تھی اور انہوں نے وہ گندم ان کو دے دی اور کہا کچھ عرصہ تو دادا ابو ان کو گندم دیتے رہے اور وہ مخلوق ٹھیک رہی ایک روز دادا ابو ان کو گندم نہ دے سکے اور انہوں نے کیا کیا جی کہ جو ہماری ساری گندم کی فصل تھی اس کو جلا دیا کھیتوں میں آگ لگا دی ہمارے سارے گاؤں میں شور مچ گیا کہ میرے جو دادا ابو کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ گندم کو سارے گندم کے وہ جو فصل ہے اس کو آپ کی آگ لگ گئی ہے انہوں نے اتنا نقصان کیا دادا ابو اس رخت کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو میں بھی اللہ کی مخلوق ہو تو یہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا اگر میں کچھ نہیں دے سکا میں کسی کام کے سلسلے میں مصروف تھا تو تم لوگوں نے تو ساری گندم کا کھیج جلا ڈالا میری یہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا بہتر ہے کہ واقعی انسان کو جنات سے دور رہنا چاہیے میں نے تم لوگوں سے وفاداری کی لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ بئی مانی کی اور بئی مانی کی سزا انسانوں کو اور جنات سب کو ملتی ہے تم لوگوں نے میری گندم جلا دی اس کا میں بدلہ تم لوگوں سے اللہ کے ہاں لوں گا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جنات تھے ان کے ساتھ بھی پھر ایسی ہوا کہ ان کا جو درخت تھا جس پر وہ رہتے تھے تو ایک دن بہت زیادہ توفان اور بارش تھی یہ بات مراد کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑھوں سے سنی اور آج تک اس کی گوائی ہے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ جس درخت کی اوپر وہ جنات سب رہتے تھے اور وہ درخت کی اوپر بجلی گری اور بجلی گرنے سے پورا درخت چل کے راکھ ہو گیا اللہ کی طرف سے کوئی انسان تو کر نہیں سکتا تھا اگر وہ اس کے نصیق چاہتا تھا عامل تو نقصان دیتے تھے ہستے تھے اور تنگ کرتے تھے تو وہ درخت چل کے راکھ ہو گیا اور جب سے وہ درخت چلا پھر گاؤں میں کبھی کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا جانی جنات نے آسیب نے اس کے چلنے کے بعد وہ جنات ادھر سے شاید جل گئے بھاگ گئے در گئے اللہ کا عذاب نازل ہوا کیونکہ میرے دادا ابو ان سے بہت پیار کرتے تھے مخلص تھے ان کے لئے ان کو ہر چیز دیتے تھے کیونکہ وہ بڑے عبادت گزار پرہزگار شخص تھے عبادت گزاری کے علاوہ آپ کا پرہزگار ہونا بھی ضروری ہے پانچ ٹائم نماز پڑھ لینے سے سب کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے اندر سے فہاشی کو اور ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے ہم لوگ مکمل پرہزگار نہیں بنیں گے تو جو شخص پرہزگار ہوتا ہے پانچ شخص کا نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوتا ہے جنات اس شخص سے دور رہتا ہے زیادہ سے زیادہ اسلام کو پھیلائیں اسلام کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے ہم سب کو تو وہ کہتے ہیں کہ پھر دادا ابو کا بدلہ اللہ نے لیا ہم سے اور وہ درخت چل گیا اور پھر دادا ابو کے پاس ان کی ڈیت سے پہلے اس مخلوق کے جو بھی وہ بڑا تھا سرپنچ جو بھی وہ کہتے ہیں وہ تھا وہ آیا اور اس نے دادا ابو سے معافی مانگی اور کہا کہ تم واقعی اللہ کے کوئی نیک ولی ہو ہمیں سزا ملی ایسا کبھی ہوا نہیں ہمارے سارے بچے سارا خاندان جل کے راکھ ہو گیا میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس علاقے سے تم لوگوں کی اس دنیا سے ہی دور جا رہا ہوں اپنے دنیا میں مجھے تو پتہ لگ گیا کہ کسی کے ساتھ بھی مانی کرو تو اللہ جنات کو بھی سزا دیتا ہے تو یہ تھی کہانی مراد کی اور مراد کہتے ہیں آج تک یہ وہ درخت جلا ہوئے کالا سے وہ سارا درخت ہے اس پر آج تک سبزہ نہیں آ سکا تو بے شک جو بھی مانی کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے بدلہ اللہ پہ چھوڑ کے دیکھنا چاہیے اللہ بہتر کفیل ہے ہم لوگوں کا جو ہمارے لئے سب سے بہتر کر سکتا ہے یہ تھی آج کی خوفناک کہانییں کیسی لگیں آپ کو اپنا فیڈبیک دیا کریں اپنی خوفناک کہانی آپ بھی شیئر کیا کریں دسکرپشن باکس میں اور سکرین کیو پر آپ کو میرا ایمیل آئی ڈی منشن ہوگا اور والدائن جیسی خوبصورہ نحمت کی قدر کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں ان سے محبت کریں پیار کریں اپنی اوست علم کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدائن کا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے والدائن میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاوں میں اجازت رکھئے گا اللہ نیکے بان